اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محزیز ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر سرار رحمت رحمت اللہ علیہ کی ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور اس کا ٹاپک ہے آیت اللکتلاف تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور جو یہ میرا انٹرو ہے یہ میری مجبوری ہے اگر آپ کو نہ پسند آئے تو آپ اس کو سکپ کر دیا کریں تو آئیے دیکھتے ہیں ڈرس اپ کا اختلاف کیوں ہوتا رہا ہے اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ جو وحدتِ عدیان کا فلسفہ دنیا میں کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے صحیح کونسا ہے غلط کونسا ہے وہ اس حدیث اس آیت سے معلوم ہوگا کان الناس و امتن واحدتن اس میں کوئی شک نہیں پہلے تو انسان سبقسم ایک امت تھے حضرتِ آدم کی نصر حضرتِ آدم نبی ہیں تو امت تو ایک ہی جب تک کہ ان کے اندر گمراہی پیدا نہیں ہوئی اختلافات نہیں ہوئی شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورغل آیا اس وقت تک تو کان الناس و امتن واحدا تمام انسان ایک ہی امت تھے اب یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ یہاں اس کے بعد ایک حرف محضوف ہے سم مختلف ہو پھر ان میں اختلافات ہوئے فساد پیدا ہوا کچھ لوگوں نے گمراہی کی سب روش اختیار کر لی ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابل بھی تھا فَبَعَسَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنزِّرِينَ تو اب اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا جو بشارت دیتے تھے نیکوں کاروں کو اور جو خبرتار کرتے تھے غلط کاروں کو وَعَنْزَلَ مَا هُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اپنی تاکہ وہ حق کے ساتھ نازل فرمائی تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا وَمَخْتَلَفَ فِيهِ اور پھر جو اختلاف کیا ان میں سے تو نہیں کیا اختلاف اختلاف کرنے والوں نے مگر جن کو کہ وہ کتاب دی جا چکی تھی ہدایت دی جا چکی تھی اور اس کا سبب کیا تھا یہ لفظ میں نے پہلے بھی نوٹ کروایا تھا بَغْيَمْ بَيْنَو سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ آدمی جو ہے میں اس کی بات کیوں مانوں یہ کیوں نہ میری مانے یہ ہے کہ جس میں جو بھی سربراہی اور بالا دستی حاصل کرنے کی جو ایک انسان کے اندر ایک ہے امنگ ہے یہ امنگ رکھی گئی ہے انسان میں جہاں انسان کے اندر اچھے میلانات رکھے گئے ہیں برے بھی رکھے گئے ہیں نفس بھی تو انسان ہی میں ہے لیس کی ہے کہ انہی کی درمیان حق و باطل کی کشمکش چلتی ہے انسان کے باطل میں حق و باطل کی ایک کشاکش انسان کے باطل میں چلتی ہے ایک خارج میں چلتی ہے تو فرمایا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجنے شروع کیے فَبَعَسَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنزَرِينَ وَانْزَرَ مَاہُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لَيَحْكُمَ بِعْنِ النَّاسِ فِي مَقْتَلَفُوا فِيهِ وَمَقْتَلَفَ فِيهِ تاب اس کے بعد اللہ تعالی نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان چیزوں کے بارے میں جس میں کہ وہ اختلاف کر چکے تھے حق سے اپنے حکم سے اللہ نے ان کو ایمان کی طرف ہدایت فرما دی وَاللَّهُ يَعْدِي مَنْ يَشَعَوْا اِلَى سِرَاطِ مُسْتَخِيمِ اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوگا اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے مَنْ يَشَعَ مَنْ يَشَعَ میں اللہ کی مشیط بھی ہے اور جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے وَاللَّهُ يَعْدِي مَنْ يَشَعَوْا جو چاہتا ہے اس ہدایت کا طالب ہوگا یہ اللہ کے ذمہ ہے اللہ نے اسے اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھا ہے کہ اس کو ذقیناً ہدایت دے گا وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے حق کی طرف بڑھنا چاہیں گے ہم لازمان ان کو راستہ دکھائیں گے اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے یہ اللہ نے اپنے ذمہ دی آگیتا ہے ہمارے راستے میں کوشش کریں گے